اسلام علیکم فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل علمکہ ٹیک اینڈ بزنس اب دنیا بر سے ہمارے تمام یوبرز کو میڈ نائٹ مارکٹ اپ ڈیٹ میں بہت 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 مام ویلکم سو گائز یہاں پر مارکٹ میں سٹل ڈاؤن مومنٹم جو ہے وہ کانٹینیو تھا اب میڈ نائٹ میں یعنی دیپ میڈ نائٹ میں جا کر کے مارکٹ نے تھوڑا سا سر اٹھانا شروع کیا ہے جو دوپہر کی ویڈیو میں میں نے آپ دوستوں کے ساتھ لیولز شیئر کیے تھے جو سارے ہی تقریباً ڈاؤن مومنٹم کے ساتھ تھے وہ یہاں پر ہمارے تقریباً سبھی کامیاب ہو چکے ہیں اور ایون کہ جن کو لانگ میں بھی ہم نے یوٹلائز کیا تھا ان میں سے صرف ایک یہاں پر ایکسپلائیڈ ہو چکا ہے اور باقی میں ہم دوستو یہاں پر ہوئے ہیں کامیاب تو مارکٹ کو دوستو اس وقت سمجھنے سے تعلق رکھنا چاہیے آپ کو اور کسی بھی افواہ پہ نہیں تو یہاں پر اگر ہم کیپٹلائزیشن میں دیکھیں تو دوستو پھر سے چھے سو میلین کی کمی ہو گئی ہے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اٹھالیس گھنٹوں میں مارکٹ صرف جہاں پر لیکوڈ ہوئی ہے اور ففٹی فائی پوائنٹ ونٹی سکس پہ دوبارہ بی ٹی سی کا ڈومینس پہنچ چکا ہے اگر ہم یہاں پر بات کریں دوستو لیولز کی تو کوئی ایسا لیول نہیں تھا کہ جو میں نے صبح کی ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ میں نے شیئر نہ کیا ہو اور جن کو ویڈیو نہیں پہنچی ان کے کمنٹس مجھ تک پہنچ گئے ہیں بہت سے ویور کا کہنا ہے کہ عثمان بھائی آل پاکستان کے اندر انٹرنیٹ سروس بہت ہی زیادہ ڈسٹرب ہے تو اس کا کوئی حل بتائیں جس کی وجہ سے ہم ویڈیو فوری طور پر دیکھ سکیں ہم نے سارا کچھ کر کے رکھا ہوا ہے یعنی کہ نوٹیفکیشن پہ بھی کلک کیا ہوا ہے بیل آئیکن پہ بھی کلک ہے اور ایون کے موبائل نوٹیفکیشن بھی آن ہے تو گائیز اس کا پھر ایک ہی حل رہ جاتا ہے ہماری اوفیشل ٹائمنگ کے مطابق اگر آپ کو ویڈیو نہ ملے تو آپ ہمارے چینل کو سرچ کریں یوٹیوب بار میں جا کر انشاءاللہ آپ کو لیٹس ویڈیو اسی وقت مل جائے گی میں ٹائم پھر بتا دیتا ہوں ایک ویڈیو ہماری پاکستان کے دو بجے آتی ہے ایک ویڈیو پاکستان کے ساڑھے آٹھ بجے یعنی کہ ایوننگ کے اور ایک ویڈیو پاکستان کے رات ایک بجے تو ان ٹائمنگز کو آپ اپنے اپنے ملک کے ساتھ جو کہ ہے سیڈلمنٹ کر سکتے ہیں ایون کے جب میں آؤٹ آف کنٹری ہوتا ہوں تو تب بھی میں پاکستان کے ٹائم کے مطابق ہی یہاں پر ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں تاکہ ہماری آڈینس کو کوئی پریشانی نہ ہو آپ دوستوں کی ٹائمنگ کا باقاعدہ خیال رکھا جاتا ہے اور آگے بھی رکھا جائے گا انشاءاللہ تو گائز آپ یہ چیزیں کر کے ویڈیو کو وقت پہ حاصل کریں اور وقت پہ ویڈیو دیکھیں کیونکہ میری انفرومیشن کے مطابق پاکستان میں اب انٹرنیٹ سروس شاید خوابوں میں ٹھیک ہو کیونکہ یہ لونگ ٹرم پرسیس سننے میں آ رہا ہے اور میں ان باتوں کی طرف جانا نہیں چاہتا تو دوستو کام کی طرف بڑھتے ہیں اور بی ٹی سی یہاں پر جیسے کہ میں نے آپ کو صبح کی ویڈیو میں بتایا تھا کہ سکسٹی فور تھاؤزن کی لیول ہوگا یہ بریک ہوتا ہے تو مارکٹ ہمیں ترین سٹھ ہزار پر لے کے جائے گی لیکن دوستو اس مارکٹ نے تو ہمیں باسٹھ ہزار تین سو کا لو دکھا دیا اور اب مارکٹ یہاں پر ریکاور ہو رہی ہے وہ دوست جنہوں نے ترین سٹھ ہزار کو یوٹلائز کیا تھا الحمدللہ وہ اس وقت گھاٹے میں نہیں ہیں آپ لائیو دیکھ سکتے ہیں تو ایتھینیم بھی فائنلی یہاں پر ٹوٹا ہے لیکن یہ آپشن ہے اس آپشن کو ہم یوز کریں گے دونوں ٹوکن کو ان بڑے کوائنز کو ہم لاسٹ میں جا کے ڈسکس کرنے والے ہیں تو سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ ہم مارکٹ رکے گی کہاں جو ہماری آڈینس اس وقت پوچھ رہی ہے کہ عثمان بھائی کیا بنے گا تو میں تو دوستو آپ کو یہی کہوں گا کہ جو میں لیولز آپ کو بتا رہا ہوں انہیں صحیح طریقے سے یوٹلائز اگر آپ کرتے ہیں خود بھی ورک کریں میں کبھی بھی کسی کو ٹرک کی لائٹ کے پیچھے نہیں لگانا پسند کرتا خود بھی ورک کریں آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آئے تو ضرور یوٹلائز کریں کیونکہ میں سیشن بائی سیشن آپ کو چیز بتاتا ہوں تو دوستو آغاز کرتے ہیں بی این بی سے گیا تھا کہ اگر ہم اپنی سپورٹ کو بریک کر دیتے ہیں فائی سکسی ایٹ کی تو ہم پانچ ڈالر کا لو دیکھیں گے اس کے مطابق دوستو ہم نے فائی سکسی ایٹھری کا لو دیکھنا تھا البتہ مارکٹ نے ہمیں فائی فائی تھری کا بڑا لو دیا پانچ سو تریپن پہ دوستو دو دن کے اندر اندر بی این بی آ گیا ہے ہمیں یہاں پر سفلتا ہوسل ہوئی نیکس مارکٹ کے لیے یہاں پر بی این بی کی سپورٹ ہے دوستو ٹرپل فائی اور ریزرسٹس ہے فائی فائی سیون پوائنٹ ٹرپٹی یہ اپنی ریزرسٹس کو کمپلیٹ کر لیتا ہے تو ہمیں نورملی چھ ڈالر تک پمپ دیکھنے کو ملے گا اور یہ ٹرپل فائی کی سپورٹ اگر بریک ہوتی ہے تو منیموم فائی فور نائن کا لو اب آتے ہیں دوستو سولانہ پہ اور آپ تمام دوستوں کی ڈیوٹی ہے جن جن دوستوں نے کل میری سولانہ کی ویڈیو دیکھی ہے ٹھیک ہے انہوں نے ضرور ریب لائے کرنا ہے کہ دوستو بھی کل ہی کی بات ہے میں نے آپ کو بتایا کہ سولانہ ہمیں اب اس مارکٹ میں لو دینے والا ہے ایک سو ساٹھ سے ایک سو پچاس کا فائینلی وان سکسٹی آپ کے سامنے کھڑا ہے تو وہ دوستو کوئی بھی ویڈیو میں آپ کے ساتھ بے وجہ شیئر نہیں کرتا بلکل بھی نہیں تو یہاں پر سولانہ کی ہماری آج کی سپورٹی وان ڈبل سکس اور ریسٹنسی وان سکس ایٹ پوائٹ ایٹی تو گائز یہاں پر سولانہ نے اپنی جو کہ ہے سپورٹ کو پیڈلی کریش کر دیا وان ڈبل سکس کی اور ہم نے لو دیکھا وان فائف ایٹ کا او بیسلی اٹس او بیسلی کہ ہمارا ٹارگٹ یہ ہٹ ہو گیا اور اب نیکس مارکٹ کے لیے یہاں پر سولانہ کی سپورٹ ہے وان سکسٹی فلیٹ اور ہم اپنی ریسٹنس کو بار نہیں کر پاتے اگلے تین گھنٹوں میں تو سولانہ چار ڈالر مزید لوگ کر جائے گا اب آتے ہیں ایکس آر پی پہ دوستو ہمارا ایکس آر پی کا ٹارگٹ تھا پوائٹ سکسٹی سکسٹی سے پوائٹ سکسٹی نائنٹی فائف تو ایکس آر پی نے دوستو پہلے تو ہمیں لو دیا پوائٹ سکسٹی سکسٹین کا یعنی ساٹھ سولہ کا ہائی رہا پوائٹ سکسٹی ون تھرٹی کا بہت برا ٹوٹا ہے دوستو پوائٹ ففٹی سکس ایٹی کا بڑا لو لگا کر یہاں پر ایکس آر پی تھوڑا سا ریکوور کر رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایکس آر پی کو یہاں پر لونگ کے لیے یوٹلائز کر سکتے ہیں ہمارا ٹارگٹ ہوگا پوائٹ ففٹی سیون سکسٹی فائف پوائٹ ففٹی سیون سکسٹی فائف سے آپ اسے پوائٹ ففٹی ایٹ ففٹی کے لیے لونگ ٹرم کے لیے لونگ ٹریڈ کے لیے یوٹلائز کر سکتے ہیں جو ہمارا ٹارگٹ آج سپوائل ہوا ہے وہ ہے دوستو ڈوج کا ٹھیک ہے جی تو یہاں پر اب ڈوج نے ہمیں لوس دیا ہے تو ہم ڈوج سے ہی اپنا لوس انشاءاللہ ریکوور کریں گے کیونکہ یہی ایک حکمت ہوتی ہے اور ہمارا ویجن بھی کلیر ہو جاتا ہے کہ جو ٹوکن جس ریزسٹنس سے ٹوٹا ہے اب وہ سپورٹ کہاں بنا رہا ہے تو میں دیکھ رہا ہوں دوستو ڈوج یہاں پر بار بار پوائنٹ الیون ٹوئنٹی کی سپورٹ بنا رہا ہے کہاں پر پوائنٹ الیون ٹوئنٹی تو ہم کیا کریں گے پوائنٹ الیون ٹھرٹی سے اسے پوائنٹ الیون سیونٹی کے لیے لونگ میں یوٹلائز کر کے اپنی ٹریڈ انشاءاللہ یہاں پر ایزی لی گرائب کر لیں گے ادر یہاں پر دوستو بی سی اچ روٹین الحمدللہ یہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب میرا ٹارگٹ آپ لوگوں تک پہنچتا ہے تو وہ کامیاب ہوتا ہے دوستو میں نے چار دن پہلے آپ سے کہا تھا کہ بی سی اچ آپ کو ایزی لی تین سو ستر پہ دیکھنے کو ملے گا اس وقت یہ چار سو انچاس پہ تھا فور فور نائن پہ گائز یو کین سی ناؤ تھری ایٹی نائن آپ کے سامنے یہ لو لگا کر رہا ہے اب یہ جتنے بھی میں آپ سے ٹارگٹ شیئر کر رہا ہوں آپ نے انہیں پٹ گیٹ ایکسچینج پر جو کہہ ہے ایک ایک ایکیوریسی کے لحاظ سے آپ نے جا کے میچ کرنا ہے ٹھیک ہے اور جو کوئن ڈبلیو ایکسچینج کا ٹارگٹ ہوگا وہ بھی میں آپ سے لازمی شیئر کروں گا آگے بڑھتے ہیں چین لنک کو دوستو ہم نے یوٹلائز کیا ہے یہاں پر ٹویل پوائنٹ تھرٹی پہ ابھی ہم اس میں صرف دس سینڈ کی ٹریڈ میں ہیں میں چاہوں گا کہ آپ ٹویل پوائنٹ سکسٹی فائب میں اس میں سے ایکزٹ لے لیں نیکس مارکٹ کے لئے نیئر پروٹوکول ایک اچھی آپشن ہے اب ہمارے پاس اوبیسلی پانچ اشاریہ اسی کس کی ایک سپورٹ کی بائنگ پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو ہم نے اس کی فور پوائنٹ فیفٹی پہ سیکنڈ بائنگ کر کے اپنی ٹریڈ کو سیکیور کرنا ہے اچھا اب یہ تو ہوگا سپورٹ کی بات اب کرتے ہیں فیوچر کی بات فیوچر کے لئے نیئر کو آپ چار اشاریہ ساٹھ سے چار اشاریہ پچاسی کے لئے یوٹلائز کر سکتے ہیں میٹک میں بھی دوستو ہم یہاں پر آج کامیاب رہے پوائنٹ فورٹی ایٹ ففٹی سے پوائنٹ فورٹی نائن ٹین کی یہ ٹریڈ تھی جبکہ میٹک نے آؤٹ کلاس یہاں پر ہائی دیا وہ تھا پوائنٹ ففٹی ففٹی کا یہ ایک کوئک ہائی تھا ایک دم فلیش ہائی جسے ہم بولتے ہیں تو اس فلیش آئی کے بعد میٹک ٹوٹ رہے دوستو اور میٹک اپنا فل لو لگا کر آیا ہے پوائنٹ فورٹی سکس ٹھیکا خیر یہ اچھا لو تھا دوستو البتہ میں سمجھتا ہوں کہ پوائنٹ فورٹی سیون ٹین پوائنٹ فورٹی سیون ایٹی یہ ایک لونگ کی ٹریڈ سپرب رہے گی ڈوگ ویڈ ہیڈ کوئن دوستو اپنی دو اشاریہ زیرو پانچ کی ریزسٹرس تک پہنچ ہی نہیں سکا ٹھیک ہے اور یہ بری طرح کر گیا آپ کو بتایا تھا میں نے کہ ڈوگ ویڈ ہیڈ اگر ٹو کوئنٹ زرو فائی پہ اپنی ریزسٹرس نہیں دیتا تو یہ آپ کو ون پوائنٹ ایٹی فائف کا لو دے گا تو دوستو اس نے ہمیں لو دیا ون پوائنٹ ایٹی ٹو کا اس کا بھی آپ نے کمپیریزن کرنا ہے یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے تو ہم اس میں کامیاب رہے اب ہوتا کیا ہے دوستو کہ جب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ اتنے بھی ریزسٹرس نہیں دے گا تو ٹوٹ جائے گا اتنے بھی ریزسٹرس نہیں تو یہ ایک کینڈل چارٹ کی سٹڈی ہوتی ہے ٹھیک ہے انڈیکیٹر کو پڑھنا اس کے یہ اتنی دیر تک اگر اپنی نئی سپورٹ اپر سائٹ پہ نہیں بناتا تو یہ گر جائے گا اسی کو سٹڈی کر کے آپ کے لیے یہ ویڈیو دیار کی جاتی ہے ٹھیک ہے اور ابھی ہم ڈوگ ویڈ ہیٹ میں مزید دس سینٹ کی کمی دیکھ رہے ہیں این ممکن ہے کہ یہ ہمیں ون پوائنٹ ایٹی سے ون پوائنٹ سیونٹی ایٹ کا لو پروائیڈ کریں سوئی ٹوکن بھی بدحالی کا شکار ہے دوستو بہت بری اور پوائنٹ سکسٹی فائیف سیونٹی کا سوری جی بلکل پوائنٹ سکسٹی فائیف سیونٹی کا یہ بڑا لو لگا کر آیا ہے اور اب یہ تھوڑا بہت ریکاور ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ سوئی پوائنٹ سکسٹی ایٹ ٹین سے پوائنٹ سکسٹی ایٹ سیونٹی تک کا آپ کو ہائی دے گا اس کے بعد اس کے پرائیز گر سکتے ہیں اب یہاں پر دوستو بی جی پی جو ہمیں ون پوائنٹ زیور سیونٹ پہ پائے کرنے کو مجسر ہوتا ہی نہیں تھا اس نے ون پوائنٹ زیور سیونٹ کا لو لگا دیا ہے کنسسٹنٹلی ہمیں دوستو یہ ٹریٹ دے رہا ہے اور آج میں نے آپ کے ساتھ منت آف اگست کے لیے اسے شیئر کیا ہے تو اس نے پہلا ٹارگٹ تو اندازہ کریں اب بھی آپ کو دے دیا ہے ون پوائنٹ زیور سیونٹ کا اور آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں گائز کہ ہم نے لاسٹ اپنا بی جی پی دو ریٹ پہ سیل کیا تھا ایک ایک ون پوائنٹ تھرٹین ایک ون پوائنٹ فیفٹین تو اسے تبار سے دوستو پہلی انٹری اب یہاں پہ بنتی ہے میری یہاں پر بی جی بی میں پہلی انٹری ہو گئی ہے ٹھیک ہے اور دوسری کا ٹارگٹ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو کہ ہے وہ کموں بیش سنگل ڈبل فگر پہ ہونا چاہیے مطبع پوائنٹ نائنٹی ون پوائنٹ نائنٹی فائی ڈس اس بیٹر جو پیٹر روٹین کی طرح ٹوٹ رہا ہے دوستو انڈو میں ہماری ٹارگٹ پھر سے ایک مطبع کمپلیٹ ہوئی ہم نے پوائنٹ نائنٹی تھری پہ اس میں سے ایکزٹ لے لیا تھا ٹھیک ہے آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ہم نے پوائنٹ نائنٹی تھری پہ ایکزٹ کیوں لیا تھا اس لیے پوائنٹ نائنٹی تھری پہ ایکزٹ لیا تھا کہ میں جانتا تھا کہ آنڈو اب ڈاؤن کی طرف جائے گا تو ابھی میرے پاس جو سٹیٹس موجود ہیں اس کے مطابق آنڈو ہمیں پوائنٹ ایٹی سیون ایٹی کا لو دے کر پوائنٹ ایٹی ایٹ فیفٹی تک دوبارہ لے کر کیا گا تو یہاں پر آپ کو رہنا پڑے گا الیٹ اسی کے ساتھ دوستو ایف ٹی ایم پوائنٹ فورٹی ون ٹوائنٹی سے پوائنٹ فورٹی ون نائنٹی کی ہماری یہ ٹریڈ تھی ہم اس میں بھی کامیاب رہے کیونکہ ایف ٹی ایم نے ہائی دیا ہمیں پوائنٹ فورٹی سیونٹی سے پوائنٹ فورٹی ون نائنٹی فائف کا اب یہاں پر ایف ٹی ایم ٹوٹ رہا ہے مزید یہاں پر اس کے پرائز میں کمی ہو سکتی ہے پوائنٹ تھرٹی ایٹ سکسٹی سے ہم اسے یوٹلائز کریں گے پوائنٹ تھرٹی نائن ٹوائنٹی کے لیے فردر ڈیٹیل میں دوستو جو مارکٹ کی صورتحال ہے یہ جو ٹارگٹ میں نے آپ سے شیئر کیے ہیں آپ ان کو سپورٹ میں بھی ایزیلی یوٹلائز کر سکتے ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک ایٹی ایک لمبے عرصے کے بعد ٹو پوائنٹ ٹو پہ آیا ہے سپورٹ ریڈر کے پاس بیسٹ آپشن ہے پہلی بائنگ آپ ٹو پوائنٹ ایٹی کی اس میں لے سکتے ہیں آپ بڑھتے ہیں بی ٹی سی اور تینیم کے گینل چارٹ کی درہ سو گائز ناو بھی آر اندر چارٹ آف بی ٹی سی تو گائز بڑے برے طریقے سے بی ٹی سی ٹوٹا یہ سب کچھ میں آپ کو آغاز میں بتا چکا ہوں البتہ سکسٹی فور تھاؤزن فور سیونٹی سے مارکٹس کی ایک مرتبہ سکسٹی فور تھاؤزن نائن فورٹی نائن تک گئی ٹھیک ہے اور اس کے بعد سیدھا با سٹھ دار تین سو کا لو اب ظاہری بات ہے ہم نے ترین سٹھ دار پہ انٹری لینی تھی آپ دیکھ رہے ہیں مارکٹ ٹو ایٹی سیونٹ پہ آ چکی ہے تو الحمدللہ یہاں پر آپ میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا جی کہ ہمیں بی ٹی سی نے لوسٹ دیا لیولی دوستو الحمدللہ آپ کے ساتھ ایسے شیئر کیے جاتے ہیں کہ آپ اس میں سے نکلنے میں آسانی سے کامیہ ہو جاتے ہیں اب یہاں پر چوتھا دن کمپلیٹ ہو گیا ہے کل ہے بگ فرائیڈے بہت ہی زبردست دن رہے گا ٹریڈ کے لیے اب یہاں پر ایک برش انگیلفنگ بن رہی ہے اور ڈاؤن سائیڈ پہ جا رہی ہے مسلسل اچھی بات یہ ہے دوستو کہ فٹ میں ایک بولش بن گئی ہے کینڈل جو سپورٹ بھی بن گئی ہے تو یاد رکھئے گا یہاں پر مارکٹ کی نئی سپورٹ بنی ہے بلکل نہیں اور وہ ہے باسٹھ ہزار تین سو یاد رکھئے گا کہ اگر مارکٹ دوبارہ اپنی صبح کا آگاز سکسٹی ٹو تھاؤزن ایٹ ہنڈر سے کرتی ہے باسٹھ ہزار آٹھ سو سے تو ہم ایک سٹھ ہزار پانچ سو تک کا لو دیکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وچ اس دہ بیسٹ اینڈ سیف سائیڈ آف بی ٹی سی تو وہ ہے ترے سٹھ ہزار سات سو نوے سے ترے سٹھ ہزار دوستو مارکٹ پھر سے سیف ہو جائے گی ہیل فول ٹوکن رہیں گے ہمارے لئے ایک سر پی آنڈو اور ایف ٹی ایم بڑھتے ہیں ایتھیریم کے گیل چارٹ کی طرح ایتھیریم کی مومنٹ دوستو یہ بھی تھوڑی سی ماجوس کن رہی لیکن کسی حد تک مومنٹ ہمیں ملی 3177 پہ صبح دوستو تھی مارکٹ آپ کو بتایا گیا کہ اگر مارکٹ 3150 پہ چلی جاتی ہے ٹریڈنگ سیشن کا آغاز کیا مارکٹ 3207 پہ گئی جن دوستو کے پاس بھی کل کی 380 کی بائنگ تھی ان کو نکلنے کا موقع مل گیا جن کے پاس 32 کی بھی تھی ان کو بھی موقع مل گیا لیکن ان کو ٹریڈ کچھ نہیں ملی چھ سار ڈالر کچھ نہیں ہوتے اچھا اب 3207 کے بعد مارکٹ سیدھا بریک کر گئی 3080 کا ہم نے لو دیکھا یعنی کہ ہمارے پاس اگر 3150 کی بائنگ تھی وہ بھی اگر ہمارے پاس 3150 کی تھی تو وہ بھی وہ دونوں گئی لاؤس میں اب وہ ٹریڈ ہماری آن ہے ٹھیک ہے اب ہم نکلنا چاہتے ہیں تیسرا دن بریشنگ گیل فنگ بگ بریش کینڈل فور اور کی طرف چلتے ہیں تو فور اور میں بھی دوستو یہاں پر ایک بڑی کمزور سی بولش ہینگنگ مین کینڈل مل رہی ہے بولش تو ہے لیکن ہینگ ہے تو پرائز جہاں پر ایتھیریم کے دوستو اکتیس سو جو کہ ہے پچیس تک آ چکے ہیں یہ بڑا اچھا لیول ہے دوستو ضروری ہے کہ مارکٹ 3-1 35 سے 3-1 45 کے درمیان دن کا آغاز کرے تو مارکٹ صاحب سے پہلے اکتیس سو ستر پچھتر تک آئے گی آپ سپورڈ میں ایک اچھی اننگ لے لیں گے جو نیچے کی بائنگ ہے اس میں سے ایگزٹ کر دیں گے یہ بہتر ہوتا ہے اور اگر ہم سیف سائٹ کی بات کریں تو سیف سائٹ پہ دوستو 3170 پہ اس کو اپنے رزسنس دینی بڑھے گی یاد رکھئے گا میکر سائٹ سٹل رہے گی جو نئی سپورڈ آج کی بنی ہے وہ ہے دوستو 3080 لیکن ہمیں اس پہ نظر رکھنی ہوگی اسے ہم سپورڈ کنسیڈر کریں گے اگلے بی جی پی اور جو مارکٹ کے اعتبار سی یہاں پہ ہمیں فائدہ دے رہا ہے وہ ہے دوستو اکیٹی اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ